نمسکار سواگت ہے آپ کا چینل ٹیلی خزانہ میں پھر سے ایک بڑی لف سٹوری کا اس طریقے سے اینڈ ہوا ہے جی ہاں یہ لف سٹوری جو ہے اس کی شروعات بہت ہی خاص طریقے سے دوہزار انیس میں ہوئی تھی آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ پارس اور ماہرہ ان دونوں کے الگ ہونے کی وجہ کیا ہے ان کا بریک اپ تو ہو گیا ہے آپ نے خبریں تو سن لی ہوں گی لیکن آخر کار وجہ کیا ہے نمسکار سواگت ہے آپ کا چینل ٹیلی خزانہ میں میں ہوں آپ کا یاروں کا یار ہوسٹ راحل بھوچ چینل کو فٹا فٹ سبسکرائب کریں انسٹیگرام پہ مجھے ملنے کے لیے راحل بھوچ 1515 ملیے وہاں پر بات چیت کریں گے تو دوستو سب سے پہلی اور ضروری امپورٹنٹ بات کسی بھی رشتے میں ایک پرسٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جی ہاں کچھ ایسی خبریں آئی ہیں انڈسٹری کے انسائیڈرز کی طرف سے جو پارس اور ماہرہ کے کامن میوچول فرینڈز ہیں ان سے جب میری بات چیت ہوئی ہے تب جا کے کچھ باتیں پتا چلی ہیں مجھے میں آپ کو بتا دوں تو یہ بہت ہی پرسنل میٹر ہے I would not disclose everything about it بڑھ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ کہیں نہ کہیں پتی پتنی اور وہ کا اینگل آیا ہے جی ہاں دوستو یہ پتی پتنی اور وہ کا اینگل کیا ہے اب یہ کس کی طرف سے ہے یہ تو میں نہیں بتاؤں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ پارس اور ماہرہ کے علاوہ کوئی تیسرا تھا یا تھی جو کی اس رشتے میں آئی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں بائی دا وے یہ بڑا بریک اپ جو ہوا ہے یہ بڑا جو سٹوریز کا اینڈ ہوا ہے یہ کافی مطلب یوں ایک پائلپ تھا اکارڈنگ ٹو دا کلوز فرینڈز میں آپ کو بتا دوں میں نام نہیں لوں گا تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ پائلپ تھا کہیں نہ کہیں اور یہ اس کے بعد ایک بڑا سٹیپ اپ لیا گیا ہے مہیرہ نے اور بھی بڑا سٹیپ لیا ہے دوستو مہیرہ شاید ان سب چیزوں سے move on کرنے کے لیے مہیرہ نے پارس کو unfollow کر دیا ہے پارس کے ساتھ اپنی جو pictures تھی ان کو کہنا کہ delete کر دیا ہے تو سبھی معاملوں میں مہیرہ اب ان سب چیزوں سے نکلنا چاہ رہی ہیں تو کون ہے پھر آخر کار گلٹی کیا پارس ہے یا پھر مہیرہ یا پھر دونوں نے ہی سوچا کہ چلو اب relationship کو ختم کریں well دوستو یہ تو جب پارس اور مہیرہ اس بارے میں بولیں گے تب ہی پتا چلیں گی ساری بات ہے لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ جو رشتہ تھا پاہیرہ کا یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا تھا بس میں جس طریقے سے لوگ ملے تھے جھگڑا ہوا تھا پھر یہ الگ ہوئے تھے دیکھ کر پھر وہ دوبارہ ملے تھے اچھا لگتا تھا یہ بچے جیسے وہ school love ہوتا ہے جو college والا love ہوتا ہے یہ ویسا لگ رہا تھا well ہم تو یہی کہنا چاہیں گے کہ پارس اور مہیرہ پھر سے دونوں ایک ہو جائیں کیونکہ ہمیں یہ جوڑی پسند آتی تھی music videos میں دونوں کی جوڑی اچھی لگی تھی کافی ہمیں اور پلس شاید یہ کچھ OTT کے لئے بھی کرنے والے تھے جلد لیکن خیر ساری باتیں اب دھری کی دھری رہ گئی ہیں کیونکہ مہیرہ نے تو unfollow کر دیا ہے پارس کو پارس کا کیا reaction ہوگا مہیرہ کا کیا ہوگا دیکھنے انٹرسین رہے گا آپ بس بنے رہو چینل کے ساتھ دیکھتے رہو ٹیلی گھزانا بابائی